بھو مافیاں کے دواب میں آ کر سو سال سے ادھک پرانے بہرہ سمات کے قبرستان پر جیسیوی چلانے کی قوایت کی جا رہی ہے وائٹ کولر والے ان بھو مافیاں انہیں بقاعدہ پورا ہومورک قربستان کی زمین پر ہڑپنے کے سنیوجد پلاند تیار کیا ہے یہ معاملہ بھی کورٹ میں وچارہ دن ہے مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ فیصلہ آنے سے پہلے ہی جلہ پرساسن نے بھو مافیاں کیور رکھ کرتے ہوئے ایک طرفہ فیصلہ سنا دیا ہے جسے لے کا سیاد آودی بھو مافیاں میں خاصی ناراضگی دیکھنے کو مل رہی ہے آج بھو مافیاں نے اپنا رکھ صاف کرنے پترکار وارتہ کا ایجن کیا بھو مافیاں کا کہنا ہے کہ یہ قبرستان گوالیل سٹیٹ کے گزت میں اُلڈے خیت ہے 2015 تک قبرستان کی سیماوں کو لے کر کسی بھی طرح کے بیواد نہیں تھا بعد میں بھو مافیاں انہیں دستا ویزوں میں ہیرہ فیری کر سبے کمانک میں سیما گیان کرا لیا اس کی شکایت کرنے کے بعد پرساسن نے جانت بیٹھائی ہے بھو مافیاں کی دلیل ہے کہ جب اُکت مسئلہ تحصیل دار کی کوٹ میں چل رہا ہے جبکہ 21 مئن کو کلیکٹر نے آئیلے میں اس کا فرکرن کی سنوائی تیک کی گئی ہے تو پھر ایسی کونسی وجہ ہے کہ پرساسن کو قبرستان کا پرکوٹہ توڑنے کا حکم زاری کرنا پڑا اس کے برود میں سموچہ بورا سماج ایک جوٹ ہو گیا ہے وہ مافیاں کے منصوبوں کو توڑنے کے لیے بورا سماج اگلی رنو نیتی تیار کرنے میں لگا ہے کلیکٹر صاحب خود جا کے اگر کچھ چھپانے والی بات ہوتی ہے ہم کلیکٹر صاحب کو ہاں لے نہیں جاتے کلیکٹر صاحب کو لے گیا ہے ان کے ہاتھوں سے بکشا روپر کروایا ہے ان کو سارے انہوں نے پوری جگہ کا معاینہ کیا تھا ان کے سامنے چیز تھی کہ جو کراہ کو ان کو لے گیا ہے کیونکہ قدرہ آزار یا کچھ ہے کہ جس سے اس کا بینٹننٹ بھی پورا نہیں ہوتا وہ مینٹنیمز بھی ہم ادھگ سے کرتے ہیں کمرشل پرکوز کے لیے تو ہم نے میں چوئی لے ہی کیا چکا کہ وہاں سے تو لاکھوں رکھیں مکالے جا سکتے ہیں لیکن کمرشل پرکوز کو یوز کرنا ہی نہیں ہم کو ہمارا کیندر یہ ہے کہ ایک کوئی سپورٹ میں پینلنگ ہے میرا کوٹ سے ڈیسائیڈ ہوگا اس کے بعد کاربائی ہوگی کہ دورنگ در پینلنس ہی آپ کاربائی کر لوگیں ایک نیا ہے ہونا چاہیے جو چیز کوٹ میں ابھی پینلنس ہی پینلنگ ہے پرچلن میں ہیں اس کا نیڑنے آنے سے پہلے ہی اس طرح کا نوٹیس دینا کہ آپ کل شام ایک گھنٹے کے اندر اسے خالی کریں یا کل شام تک خالی کریں نہیں تو ہم آپ کا آتی کرمن ہٹا دیں گے جبکہ یہ آتی کرمن ہے ہی نہیں تو ہمارا کہنے یہ ہے کہ ہمارے ساتھ تو نیا ہونا چاہیے اور پوری استطیق کو دیکھنے کے بعد کاربائی ہونا چاہیے اور جو فیصلہ کرے گی اسے ہم مانیں گے اس بھومی پر آپ لوگ کب سے قابلیں گے خبرستان انیس سو سیتیس میں جو گوالیل راج کا نوٹیفیکشن ہوا تھا اس میں یہ زمین خبرستان کی بھومی ہے اور ہم تب سے ہی لگاتا اس میں ہمارے بزرگ دفن ہوئے ہیں اور یہ زمین تب سے ہی ہمارے قبضے میں ہیں یہ اپیسوڈ تو بیس سو پندرہ سے چالو ہوا جب اگیات ویقتیوں نے آکے اس پہ بتایا کہ یہ زمین ہماری ہے اور انہوں نے یہ رجسری کرا دی ہم آگے کیا آپ اس میں کاربائی کے لیے کاربائی کریں گے ہیں ہم یہ نیای کاربائی کریں گے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ خانونی کاربائی ہو پرشاہ سان اگر توڑنے جاتا ہے جیسا کہ پرشاہ سان نے بولا ہے کہ وہ باؤنری والل توڑنے جا رہا ہے اس ستتی میں آپ کا کیا براہ گا ہمارا پورا سامان پرتی روت کرے گا ہمارا پروے کے لیے کاربائی کریں گے я ساتوڑا کاربائی کاربائی کار قام Har Hajar موسیقی